ہم اپنے اندر دعا کی بھی عادت ڈالیں دعا دیکھو بھئی ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اپنے نمبر کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں کسی دنیا دار کے پاس اپنا کام لے کر جاتے ہیں نوکریاں آئی ہوئی ہیں ہمارے مقدوم سائیوان کے پاس نوکریاں آئی ہیں اب ہمارا غریب اپنے پیپر لے کر اپنی ڈگرییاں لے کر اپنے ڈاکومنٹس لے کر پہنچ جائے گا اور بیٹھا ہوئے صبح سے لے کے شام تک یہ نہیں سوچے گا یار ناشتہ بھی نہیں کیا دوپیر کا کھانا بھی نہیں کھایا یار اب تو شام ہو رہی ہے اپیاس سے بھی پریشانی ہو رہی ہے بھوک سے پریشانی ہو رہی ہے چکر بھی آ رہے ہیں پتہ نہیں یہ نمبر کب آئے گا بھاڑ میں جائے نوکری میں تو جاتا ہوں اپنے گھر کوئی بھی یہ نہیں سوچتا شام تک بیٹھا رہے گا کہ کبھی تو نمبر آ جائے گا کبھی تو نمبر آ جائے گا لیکن ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں آدھے منٹ والی ایک منٹ والی کوئی بہت بڑا بزرگ ہے تو دعا کرے گا دو منٹ والی عام طور پر آپ اپنی مسجد میں ماحول دیکھیں دنیا کی ساری مسجدوں میں ماحول دیکھیں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں دماغ کا گھوم رہا ہوتا ہے اور اپنی انگلیوں سے پٹاکے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور ڈاڑی کو بھی کھجا رہے ہوتے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک فارملٹی بن گئی ہے دعا کرتے بھی ہیں تو ایسے جیسے آرڈر دے دیتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں نا کسی ہوتل پہ کھانا کھانے کے لیے تو ایک آدمی آئے گا ایک واؤچر لے کر ایک کاغذ لے کر اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈال اتنے کی اور کڑھائی گوشت اتنے کا بریانی اتنے کی سادہ چاول اتنے کے شورما اتنے کا اوپر چال آئے گا آپ اسے کہیں گے ڈال لے آؤ شورما لے آؤ چار روٹی لے آؤ رائطہ لے آؤ سلاد لے آؤ ٹھنڈے پانی کی بوتل لے آؤ آپ ایسے کہیں گے نا یہ تو نہیں کہیں گے یار پانی لے آؤ نا یار مہربانی کرو گئی آپ کا بڑا احسان ہوگا اس کی منت سماجہ تو نہیں کریں گے آرڈر دیں گے ایک دفعہ کہیں گے تو وہ اسی وقت بھاگ کے لے آئے گا ہم ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی واؤچر دیا ہوا ہے اور ہاتھوں اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم آرڈر دے رہے ہیں یا اللہ بیوی کو بھی صحت دے دے بچے کو بھی صحت دے دے بچوں کو نوکری دے دے بچیوں کے رشتے کرا دے تیری مہربانی ہوگی السلام علیکم چلو جی ہماری دعا منت سماجت نہیں ہے ہماری دعا آرڈر ہے ہم اللہ کو آرڈر دے دیتے ہیں اور پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں دعا تو قبولی نہیں ہوتی بھائی ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے غافل دل کی دعا اللہ تعالی قبول نہیں کرتے جب دل کی گہرائیوں سے پوری توجہ کے ساتھ ساری دنیا سے رابطے کاٹ کر ساری دنیا سے امیدیں کاٹ کے انسان اللہ تعالی سے مانگتا ہے خدا پاک کی قسم اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے ناممکنات کو ممکن کر دیتا ہے نہ ہونے ان ہونے کو ہونا کر دیتا ہے محال کو ممکن کر دیتا ہے نامیدی کو امید سے تبدیل کر دیتا ہے آپ اس طرح سے مانگے تو دیکھیں واقع دیتا ہے am MILL موسیقی